لیکن آپ نے برانی محسوس کرنا نہ میرے سے نرازگی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہوگی یہ لوگ اپنے حلقوں میں باہر نہیں نکل سکیں گے لوگ ان کو پتھر ماریں گے انڈے ماریں گے جو حالات انہوں نے اس ملکے کر دی ہیں جو حالات انہوں نے گیارہ مہنے میں کی ہیں وہ اجلاعات چھوڑ کے جو مرضی کرتے رہیں اب ان کا کوئی بیانیاں پاکسن کے عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں میں اس وقت موجود ہوں زبان پارک پہ جہاں پہ جن کو ٹکٹس مل گئے ہیں وہ یہاں پہ تو خوشیاں منا رہے ہیں لیکن جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ تو نرازگیاں گلے شکوے نالا ہیں وہ کیوں نالا ہے کیا وہ اینی حق رکھتے ہیں نالا ہونے کا یا نہیں رکھتے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اسلام علیکم سر سوال یہ ہے کہ جن کو ابھی ٹکٹ نہیں ملا دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا رول جو ہے ہمارے چیرمن عمران خان نے کیا ہے پورے پنجاب میں ہر اپلیکنٹ کو انہوں نے ذاتی طور پر ملا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی روایت ہے جو چیرمن عمران خان نے ڈالی ہے ہر امیدوار کو ذاتی طور پر انہوں نے سنا ہے بورڈ تشکیل دیئے کہ پارٹی سے مشاورت کی گئی لیکن آپ کو پتا ہے جس پارٹی کی ہائی پوست پر امیدوار بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ ایک جنرل سی چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا اچھا سسٹم پاکستان تحریک انصاف میں کیا گیا ہے اس کی پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹکٹ تو ایک ہوتا ہے ایم پی اے کے لیے ایم این اے کے لیے کینینڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے چیرمن نے یہ بتایا تھا یہ ٹکٹوں کے پہلے سے بھی کہ ہم ہر ورکر کو اکاموڈیٹ کریں گے کچھ جنرل الیکشن میں اکاموڈیٹ ہوں گے کچھ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں اکاموڈیٹ ہوں گے اور خاص طور پر جتنے بھی ٹکٹس دیئے گئے ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے ان ورکرز کو ٹکٹ دیئے ہیں جو پچھلے کافی عرصہ تھے پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ تھے اور پارٹی کی ہر کال پر وہ ہر جگہ پہنچے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ انشاءاللہ تعالی ریزلٹ بھی اچھا ہے گا اور جو لوگ جن کو ٹکٹ نہیں مل سکا وہ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بھائی ہیں آنے والے دور میں ان کی بھی کوئی نہ کوئی اکاموڈیشن بنے گی اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب نے یہ بالکل کہا تھا یہ ایک بقیدہ ان کا آن ریکارڈ بیان ہے کہ ٹکٹ کی جو ہے ڈیوائیڈیشن میں میرے ساتھ اختلاف کوئی نہ کرے کیونکہ میں نے اس کے اوپر ظاہر بات ہے ٹائم نہیں ہے کہ اس کو مذہب بندہ انہی رولوں کو دیکھے جتنی مشکل سے خان صاحب نے صوبہ پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ کروانا چاہے اور یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہی مران خان کا ہے دیکھیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کی خوشکسمتی ہے کہ آج جو لوگ تخت لاہور بنا کر بیٹھے تھے آج لوگ ان سے ٹکٹ نہیں مانگ رہے یہ جو مریم نواز اور حمدہ شہباز چار چار سیٹوں پر لاہور میں کھڑے ہیں اس کا ثبوت یہی ہے کہ ان کے پاس کینی ٹھٹ نہیں ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے اللہ تعالیٰ کا فضلہ بائیس کروڑ عوام جو آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے پاس امیدواروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے جو کہتے تھے کہ لاہور ہمارا ہے اور کافی لوگوں نے پارٹی جوئن کی ہے خان صاحب کی آج بھی لوگ جوگ در جوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں باوجود اس کے پارٹی پر مشکل علاہت ہیں سختیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ظلم اور تشدد ہمارے ورکرز ہاں کیا جارہا ہے اس کی تاریخ پہلے نہیں ہے تو پھر بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک سچا اور آنیس لیڈر ہے قائد عظم کے بعد اگر پاکستان کو دوسرا لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان ہے اس سے بائیس کلوڑ عوام کی امیدیں ہیں ہماری بھی امیدیں ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں جن کے لیے ہم دعوے کرتے تھے الیکشنوں میں کہ ہم انہیں روشن اور خوشحال اور مضبوط پاکستان دے گئے وہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں اب امید بن چکی ہے پاکستان میں یہ دیفائننگ مومنٹس ہیں کچھ دنوں کی بات ہے کچھ گھنٹوں کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان دوبارہ جو ہے عمران خان کی قیادت میں ٹیک آف پوزیشن میں ہوگا اچھا سر یہ تو آپ بلکل کہہ رہے ہیں کہ پوستر ہے شجر سے امید بھارک بلکل ایسا ہے شباہ شریف صاحب نے آج بھی اور کل بھی ہنگامی اجلاس طلب کی ہے جس پہ ان کا جو علامی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ الیکشن کو ہر صورت روکنے کے لیے ایک جسے کہتے ہیں آخری عربہ استعمال کرنا وہ آپ ہی سمجھتے ہیں آخری عربہ جو ان کا ہوگا وہ سخت ہی ہوگا یہ جو نورمل انہوں نے عربہ استعمال کریں وہ اتنے سخت ہیں جو آخری ہوگا وہ کتنا سخت ہوگا یہ جو شباہ شریف کے جلاس جو کہہ رہے ہیں وہ رزانہ ہوتے ہیں کبھی وہ جلاس بلواتے ہیں کہ آٹے کی لائنوں میں کتنے بندے شہید ہو گئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ آٹے والے بھی شہید گنے جا رہے ہیں جو حالات انہوں نے گیارہ مہنے میں کی ہیں وہ جلاس چھوڑ کے جو مرضی کرتے رہیں اب ان کا کوئی بیانیاں پاکستان کے عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے یہ الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہوگی یہ لوگ اپنے حلقوں میں باہر نہیں نکل سکیں گے لوگ ان کو پتھر ماریں گے جو حالات انہوں نے اس ملکے کر دی ہیں زرداری صاحب نے تو اپنے سارے ٹکٹ جو ہے نا وہ دینے بھی شروع کر دی ہیں اپنے کینڈیٹس کو یہ مسلم لیگ نون نہیں دے رہی وہ بائیکارٹ کرنے جا رہی ہے زرداری صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ پنجاب میں 297 ٹکٹ ہیں تو انہوں نے 69 ٹکٹ دیا امیدوار نہیں ہے جو پاکستان کی تقدیر کا اور حکومتوں کا فیصلہ کرتے ہیں آج ان کے پاس ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے یہ جو 69 ٹکٹ اولڈر ہیں ان کا بھی ذاتی طور پر آپ کو جائزہ لے کر دے کہ ان کو گھر والے بھی نہیں پہچانتے جن کے پاس پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہیں تو یہ دور انشاءاللہ آنے والا پاکستانی عوام کا اور پاکستان طریقہ انصاف کا دور ہوگا جی ناظرین جیسا کہ سابق صوبائی وزیر جو ہیں وہ چودری اخلاق صاحب وہ اپنے بیان سے مصفیت کر رہے تھے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر تنویر اسلام صاحب موجود ہیں ہم ان سے کچھ جو ہے پوچھیں گے سب سے پہلے تو سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات ہو جی خیر بارک جی سر مبارک ہو آپ کو بات ہو اچھا سر یہ ہے یہ پی ٹی ای کا صاحب کا تاثر ہے یعنی پشلی حکومتوں میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا اور بلکہ یہ ایسا ہے بھی ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوال ہمارا آئینی حق ہے یہ ہم پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن آپ نے برانی محسوس کرنا نہ میرے سے نرازگی کرنی ہے پہلے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ پی ٹی ای کے جتنے بھی کینڈیٹ ہیں یا جتنے بھی وزیر مشیر ہیں ان کے دروازے پہ چلے جو وہ میسر ہی نہیں ہوتے عوام کے لیے یہ شکوہ پہلے عوام کے زدے بیس رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت جو خان صاحب نے آپ کو یہ قیادت آپ کو یہ سونپیا یہ موقع دیا ہے آپ عوام کے لیے کیا زوج رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کسی انڈیویجنل پرسنالٹی کی بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں لیکن اوورال تحریک انصاف کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں خان صاحب کا ویجن جو ہے بہت کلیر ویجنز ہے اور وہ جو ویجنز لے کے چلے ہیں وہ ایک حقیقتاً ازادی پاکستان کی ایک جمہوری ازادی ہر انسان کے لیے وہ جو ویجن ہے وہ اس کو لے کے چلے ہیں اور یہ انشاءاللہ خان صاحب کی قیادت میں پورا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں اس وقت ملک کے آج ساری جماعتیں ایک طرف کٹھی کھڑی ہیں اور سنگل ایک جماعت ایک طرف کھڑی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا جیے کہ حق پہ کون ہے اور سچ بادل پہ کون ہے سر اس میں کوئی شیک نہیں دنیا جان چکی ہے عمران خان حق پہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اپنے حلقے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر موقع دیا ہے آپ ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں جو بیسک نسیسٹیز آفی لائف ہیں وہ تو ہر پارلیمنٹیرین کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کانسٹینسی میں ڈیلیور کرے اس کے علاوہ خان صاحب کا جو اپنا ویجن مشنز ہے کہ یہ ملک جو ہے ہمیں کسی سے کوئی ڈر کے اپنے حقوق اس کو نہیں دینے چاہیے ہمیں اپنے حقوقیں لڑنا چاہیے اور اپنی کانسٹینسی کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو خان صاحب نے اپنے کینڈیٹس پر اعتماد کی ہے وہ تمام کے تمام اپنے لوگوں کی ازادی کے لیے اپنی جنگ لڑیں گے صحیح ہے تو بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا بڑی مہربانی تینکیو جی ناظرین لیکن اس وقت عمر اس چیز کی ضرورت ہے اس عمر کی ضرورت ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں کس قدر خراب ہیں ان حالاتوں میں کبھی جو کسی غریب کے گھر رات بچوں کو دودھ پلا کے نہیں سلا رہا ظاہر بات ہے یہ ساری کی ساری ریاست کے ذمرے آتی ہے اور یہ ایسے جو ہیں قابل اور فاضل لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں جسے کہلے دوسرے عام لفظوں میں دیوالیا ہو چکا ہے اور یہ ایک قیادت ہے واحد پی ٹی آئی کی جو ان غریب عمام کے لیے ایک جو ہے انقلابی جو ہے صورت میں نمودار ہوئی ہے اللہ کرے ہم کہتے ہیں کہ جی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اللہ کرے کہ یہ سارے کینیڈر جن پہ آج ہمیں اعتماد ہیں یہ الیکشنوں کے بعد بھی ہماری داد رسی کو غریبوں کی داد رسی کو خاص کر جو سکولز ہیں ان کے بچوں کو سکول کے تعلیم مفت کروانے میں علاج مفت کروانے میں یہ ہم کردار ادا کریں گے جی